یہ ہے دنیا کا سب سے سیکیورڈ کانوائی اس میں جس چیز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ شاید یو ایس پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانوائی میں نیوکلئر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے اگر ٹرانسپورٹ کے دوران کانوائی پر حملہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے خطرناک ویپن غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے جس کا نقصان صرف ایک کانٹری کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا امریکہ جیسی سوپر پاور کانٹری ان نیوکلئر ویپنز کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرتی ہے اس کانوائی میں کون کون سی گاڑیاں کس کام میں لائی جاتی ہے اور اگر حملہ ہو جائے تو فیڈرل ایجنٹس اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دنیا میں بارہ ہزار پانچ سو پندرہ نیوکلئر ویپنز ہیں جن میں سے فورٹی ون پرسنٹ اکیلے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہیں یہ تمام ویپنز پورے امریکہ کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں جو ایکٹیو ویپنز ہیں وہ یو ایس ائر فورس، ملیٹری اور نیوی کی سب میرینز میں موجود ہیں لیکن ان میں سے ہزاروں ویپنز سٹوریج موڈ میں ہیں یعنی یہ بیک اپ ویپنز ہیں جو پورے نورت امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں پر سوال یہ ہے کہ نیوکلئر ویپنز کو پھیلا کر ہی کیوں رکھا جاتا ہے نیوکلئر ویپنز کو ہمیشہ پھیلا کر ملک کے ڈیفرنٹ پارٹس میں چھپا کر رکھا جاتا ہے اور یہ انفارمیشن بہت سینسٹیو ہوتی ہے ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن اٹیک کر کے ان کو ناکارا نہ بنا دے پھیلا کر رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اگر حملہ کرنا بھی ہوگا تو وہ ایک ساتھ سارے نیوکلئر ویپنز کو تباہ نہیں کر پائے گا اس طریقے سے ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلئر ویپنز سیلف ڈیفنس کے لیے بچ جائیں گے اب جب نیوکلئر ویپنز ایک سیف جگہ پر پڑے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن ہے منٹیننس جیسے ملٹری میں ہتھیاروں کی منٹیننس بہت ضروری ہے ویسے ہی نیوکلئر ویپنز کی منٹیننس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ظاہر ہے ہر وقت تو جنگ کا سما نہیں ہوتا اور نہ ہی ویپنز ہر وقت استعمال ہوتے ہیں اسی لیے پڑے پڑے ان کے میکینیکل پارٹس کو زنگ لد جاتا ہے اس کے علاوہ خاص طور پر نیوکلئر ویپنز کے اندر موجود پلوٹونیم یا یوریریم کی ہیلتھ دیکھتے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کو استعمال کرنے کا وقت آئے تو یہ کام ہی نہ کریں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیوکلئر ویپنز کو انسٹال تو سٹریٹیجک لوکیشن پہ ہی کیا جاتا ہے لیکن ان کی مینٹیننس ایک ایسی فیسیلیٹی میں کی جاتی ہے جو کسی سینٹرل لوکیشن پہ موجود ہو یو ایسے کے کیس میں ان کے تمام نیوکلئر ویپنز کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی نیشنل نیوکلئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے نام سے موجود ہے سٹریٹیجک لوکیشن سے نیوکلئر ویپنز کو ہٹانے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ سیکیورٹی کنسان یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کو اگر نیوکلئر ویپنز کی لوکیشن لیگ ہونے کی انفارمیشن مل گئی تو ان کو فوراں وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے جن ایڈیاز میں نیوکلئر ویپنز کو رکھا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی اتنی سخت اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے ان ایڈیاز کے آج پاس بھٹکنا بھی پاسیبل نہیں ہے لیکن جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو ایک ہی پل میں پورے شہر کو ملیا میٹ کرنے والے اس ویپن کو انہی روڈ سے ہو کر گزارا جاتا ہے جو ہر کوئی روزانہ استعمال کرتا ہے جب تک یہ ریموٹ لوکیشن میں چھپا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن روڈ پہ آنے پر اس کی سیکیورٹی کافی کامپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے یو ایس گورمنٹ نے ایک پوری ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہی نیوکلئر ویپنز کی سیکیورٹی کرنا ہے یہ ملٹری کانوائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمومن یو ایس اے میں نیوکلئر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے دوران استعمال ہوتا ہے دیکھنے میں یہ اتنا بڑا کانوائے نہیں لگ رہا جتنا کسی وی آئی پی کا سیکیورٹی کانوائے ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنا سیکیورٹ ہے کہ ایک عام شخص ایسی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کانوائے میں گاڑیوں کی تعداد تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلئر ویپن کتنا بڑا ہے اور کہاں جائے گا اس کانوائے کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے رش والے روڈ سے کانوائے کو بغیر رکے گزارنا ان پولیس کی گاڑیوں کے بیچ میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ ہے اصل کانوائے ان میں بکتر بند گاڑیاں ٹرک کے قریب قریب ایک خاص ڈسٹنس اور خاص سائیڈ پہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں جن کو بیر کیٹ کہا جاتا ہے ان کو صرف بلٹ پروف کہنا ان کی شان میں غستاخی کرنے جیسا ہوگا کیونکہ یہ اس سے کافی زیادہ سیکیورٹ ہیں ایک ایک بکتر بند میں چار سے چھے فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کانوائے کو اٹیک سے بچانا اور اسی وقت کاؤنٹر اٹیک کرنا ان بکتر بند گاڑیوں میں جگہ جگہ آپ سراخ دیکھ سکتے ہیں جس کی مدد سے ایجنٹس باہر نکلے بغیر اندر سے ہی فائر کر سکتے ہیں یہ ایجنٹس کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ ٹرینڈ کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ گنز شاٹ گنز اور اسالٹ رائیفلز کے ساتھ ساتھ لاکھوں راؤنڈز موجود ہوتے ہیں اگر پھر بھی بات نہ بنے تو بکتر بند کے اوپر آٹومیٹک مشین گن بھی لگی ہوتی ہے پر یہ سب ویپنز تو صرف خطرے کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں اگر کبھی نیوکلر ویپنز کی ٹرک پر حملہ ہو جائے نورمل ٹرانسپورٹ آپریشن کے دوران یہ ایجنٹس ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھ کر ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کونوائی کی تمام گاڑیاں آپس میں ریڈیو کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ ریڈیو کمیونکیشن تین الگ الگ چینلز پہ ہوتا ہے ایک چینل پہ یہ ساری بکتر بند گاڑیاں اٹیک کی صورت میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے کو آڈینیٹ کرتی ہیں دوسرے چینل پہ بکتر بند کے ایجنٹس اپنے کونوائی کی دوسری گاڑیوں سے اپ ڈیٹس لیتے ہیں ایسو پی کے مطابق نیوکلئر کونوائی میں کم سے کم ساتھ بکتر بند گاڑیاں ہونی چاہیے پانچ ٹرک کے ساتھ اور باقی دو ایک کلومیٹر آگے ہر چند منٹوں کے بعد مین کونوائی میں بیٹھا کمانڈر آگے موجود دو بکتر بند گاڑیوں سے صورتحال معلوم کرتا ہے کمیونکیشن کو الگ الگ چینلز میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اٹیکرز نے ایک ریڈیو فریکوینسی جہم کر دی یا پھر مین کونوائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آگے والی دو گاڑیاں اپنا الگ چینل استعمال کر کے مدد بلا سکیں اس کے علاوہ یہ پورا کونوائی ایک تیسرے چینل پہ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے کنٹرول سینٹر کے سٹاف کا کام ہے اگر کبھی یہ نوبت آ بھی جائے تو کنٹرول سینٹر جس ایکسٹرا فورس کو بھیجے گا وہ کونوائی کے ایجنٹس کے ساتھ ایک خاص ایس او پی کے تحت کانٹیکٹ کریں گے پھر چاہے یہ ایکسٹرا فورس پولیس کی ہو یا ملٹری کی کنٹرول سینٹر دونوں فورسز کو الگ الگ کوڈ ورڈ انکرپٹڈ ریڈیو لنک کے ذریعے بتائے گا موقع پر پہنچ کر دونوں فورسز تب تک ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گی جب تک ان دونوں کو بتائے گئے سیکرٹ کوڈ میچ نہ کر جائیں یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اٹیکر جالی پولیس آفیسر بن کر نیوکلئر ویپن تک رسائی نہ پا سکے یہ ان انگنت ایس او پیز میں سے صرف ایک ہے جبکہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایجنٹس کے پاس الگ الگ ایس او پیز ہوتی ہیں ان بکتر بند کے بیچ میں چلنے والا ٹرک بھی کوئی معمولی ٹرک نہیں ہوتا کیونکہ اسی کے لیے تو یہ ساری سیکیورٹی ہے نیوکلئر ویپن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹرک پوری طرح سے کسٹمائزڈ بنا ہوتا ہے یعنی اس کو خاص اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹرک کی باڈی ہارڈ اسٹیل سے بنی ہوتی ہے جس پر عام جام ٹولز کام ہی نہیں کرتے نہ ہی یہ گرینڈر سے کٹ سکتی ہے نہ اس پر ڈرلنگ مشین کام کرتی ہے اور نہ ہی ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی باڈی کریک ہو سکتی ہے اگر اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی باڈی اگلے کئی گھنٹوں تک بھی اندر موجود نیوکلئر ویپن کو محفوظ رکھ سکتی ہے ڈرائیور کیبن کی بات کی جائے تو یہ بولٹ اور بوم پروف ہوتا ہے اور اس کے دروازے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف اندر سے ہی کھل سکتے ہیں ٹرک کی مضبوطی جہاں اس کو اٹیکر سے بچاتی ہے وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے اس کا وزن نارمل ٹرک سے کافی زیادہ ٹوینٹی فائف تھاؤزن کیجی کے برابر ہے اسی وجہ سے اٹیک کی صورت میں یہ ٹرک زیادہ تیز نہیں چل سکتی اور نہ ہی شاپ ٹرنز لے سکتی ہے پر اس کی اسی کمزوری کے پیچھے چھپا ہے ایک اور سیکیورٹی فیچر اگر کیسے بھی کر کے اٹیکرز ٹرک پر قبضہ کر لیں اور اس کو یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں تو ٹرک کے ایکسل پہ لگے ایکسپلوسیف پھٹ جائیں گے جس سے ٹرک ویل سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گی اب کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے تو اس کو بغیر پائیوں کے کھینچنا پوسیبل ہی نہیں ہوگا رہی بات ٹرک کے اندر پڑے نیوکلئر ویپن کی تو اس کے کنٹینر کو کھولنے کا ایکسس خود کونوائی ایجنٹس کے پاس بھی نہیں ہوتا اس پر الیکٹرونک لوگز لگے ہیں جس کی الیکٹرک چابیاں صرف نیوکلئر سیکیورٹی ایڈمنیسٹریشن کے پاس ہوتی ہیں بہرحال اگر کوئی ٹرک کے کارگو تک زبردستی پہنچ بھی گیا تو کنٹینر کے اندر ان کا استقبال ایک آٹومیٹک اسپری گن کرے گی یہ بہت ہی گاڑا اور چپکنے والا اسپری ہے جب یہ کسی پر بھی پڑتا ہے تو اس کا ایڈیسیو مٹیریل انسان کو آسانی سے چلنے پھرنے نہیں دیتا یعنی اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اگر پھر بھی کنٹینر میں کوئی بچا ہوگا تو اس کو فوراں الیکٹرک شاک لگے گا جس کی والٹیج گھر میں آنے والی الیکٹریسٹی سے سکس ٹائمز زیادہ ہوتی ہے اور ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سارے کانوائے کو یو ایس ملیٹری کے دو ہیلیکوپٹرز ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیلیکوپٹر کا فیول جب کم ہونے لگے تو پہلے دوسرے دو ہیلیکوپٹرز ان کو ریپلیس کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی پوزیشن چھوڑ سکتے ہیں ان ہیلیکوپٹرز کے اندر الگ سے بیک اپ فورس موجود ہوتی ہے اور یہ بھی نیوکلئر ویپن کو بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہوتے ہیں ان تمام سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے دنیا کا سب سے خطرناک ویپن کم سے کم یو ایسے سے تو کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتا امریکہ کی ہسٹری میں آج تک ہزاروں مرتبہ نیوکلئر ویپنز ٹرانسپورٹ کیے جا چکے ہیں لیکن آج تک ایک بھی کونوائے پر اٹیک نہیں ہوا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے ہدھ شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں